بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں اس ویڈیو میں ایک تو عمران خان صاحب نے جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کی ہے لاہور میں اپنے گھر پر اس ملاقات میں کچھ بہت اہم باتیں ہوئی ہیں جنرل باجوہ سابق آرمی چیف ان کا ایک سورس منصور علی خان صاحب کو کچھ خبریں دے گیا ہے منصور علی خان صاحب نے اس پر ایک ساید ویلوگز کیے ہیں اور منصور علی خان صاحب نے کچھ خبریں دی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ ایسے سمجھ لیجیے جیسے جنرل باجوہ بتا رہے ہیں گو کہ تصدیق نہیں ہو سکتی یہ بھی کچھ عجیب ہے لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے ان میں سے بعض باتوں کے جواب دی میں نے آپ کو کچھ باتوں کے جواب پاکستان تحریک انصاف کے سورس کے حوالے سے دیئے تھے اور اب عمران خان صاحب نے ان میں سے کچھ باتوں کے جواب دیئے ایک بات جو مجھے بہت پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت اندر کے سورس کے ذریعے معلوم ہو گئی تھی میں نے کبھی دی نہیں کیونکہ مجھے لگا کہ اس کو ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہے یا اس میں بہت غم غصے کا اظہار تھا وہ بھی میں آپ کو ابھی اس فیڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ جو شریف خاندان ہے یہ بار بار سرخرو ہو جاتا ہے اور جھوٹ بول کے سرخرو ہو جاتے ہیں ایک بار پھر جو ڈیلی میل کی خبر ہے اس پر یہ جو پاکستان میں ان کا ملازم میڈیا ہے مفرور کا ملازم میڈیا یہ اور جو لندن میں چار پانچ چیلے چماٹے قسم کے ریپورٹر جو باہر ٹری رکھ دی جاتی اس میں سے اٹھا کے برگر بھی کھا لیتے ہیں ایون فیلڈ کے باہر جب اندر کا باورچی کہتا ہے چائے بنا دوں تو اس سے چائے لی کر پیتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ جس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں انتہائی ملازم قسم کے صحافی جو گھر میں گوشت بھی حسین نواز کے ذریعے منگواتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ کیا پھیلا رہے ہیں یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بہت دلچسپ کہانی ہے اور یہ جو گھڑی کا معاملہ ہے اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی دلچسپیں اس کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں عمران خان صاحب نے آج جو ڈیجٹل میڈیا کی لوگوں سے ملاقات کی بلکہ اب تو دن بدل گیا تو بہرحال گزشتہ روز جو ملاقات کی اس میں عمران خان صاحب نے جنرل باجبہ کی جو باتیں تھی ان کا جواب دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ عرشد شریف کی والدہ نے جو نام لیے میرے لیے بھی مجرم وہی ہیں اگر مجھے گولی لگی تو میرا استحقاق ہے کہ میں مقدمہ درج کرواؤں میرے اوپر حملہ ہوا مجھے تین لوگوں پر سو فیصد یقین ہے وہ ملوث ہیں آزم سواتی اور شہباز گل بھی انہی تین کے متاثرہ ہیں عمران خان صاحب نے ایک تو یہ بات کی پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ مذہبی انتیاب اسندی کے خاتمی کے لیے رحمت اللہ علمین آثورٹی بنائی جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے ان کی دکان بند ہو رہی تھی پاکستان میں صدارتی نظام لانے کے لیے صوبوں کی تعداد زیادہ کرنا ہوگی جب تک دوتے ہاں ایک سریعت نہیں ملتی حکومت نہیں لوں گا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پلاننگ کے ساتھ میری ویڈیوز کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا یہ کام ہمارے شعبے کے اس بارے میں ستا سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنی فیڈ کے لوگوں کا نام لے کر بات کر رہے ہوں میں عام طور پر نہیں کرتا لیکن وقار ستی صاحب نے یہ کام کیا اور وقار ستی صاحب نے باقاعدہ صدر عارف علوی کے بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا عمران خان صاحب کی معاملے میں انہوں نے یہی کیا اور عمران خان صاحب کی معاملے میں انہوں نے کچھ انتہائی فیک اور گھٹی آپن پر مبنی ویڈیوز بنائیں جنہیں انہوں نے پیش کیا ان کی پھر ٹویٹر پر خبر لی گئی اور ان کی جو ساتھی ہیں وہ بجائے کہ ان کے قابل مضمت کام کی مضمت کرتے وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے میں نے بہرحال اس کے بعد وقار ستی کو ٹویٹر پر بلوک کر دیا تھا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چوہدری پرویجلہ ہی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جو عمران خان کہیں گے وہی ہوگا ان کی خواہش ہے کہ تین مہینے مل جائیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تریکن صاحب کے ایک بہت اندر کے سورس نے مجھے بتایا تھا لیکن چوہدری صاحب یہ بات صاف کر چکے کہ جیسے عمران خان صاحب کہیں گے ویسے ہی ہوگا جب جنرل باجوا صاحب کی کردار کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کبھی جنرل باجوا کو بوس نہیں کہا آج کامان شاید صاحب کہہ رہے تھے کہ جب جنرل باجوا آتے تھے تو عمران خان صاحب کہتے تھے پارٹنر وہ کہتے تھے نہیں آپ مجھے پارٹنر مت کہیں آپ ٹیکنیکلی میرے بوس ہیں تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب تحریکِ ادم اعتماد کے حوالے سے ایک موقع پر بات ہو رہی تھی اور یہ تحریکِ ادم اعتماد جس روز پیش ہوئی ہے یہ اس کے ایک آدھن پلس مائنس کی بات ہے تو عمران خان صاحب نے تب جنرل باجوہ صاحب سے کہا تھا اور یہ میں آپ کو جس بندے نے جو مہاں پر موجود تھا اس نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے تم گھر کے بات کی تھی اور کہا تھا کہ ان لوگوں کو تم نے کہا ہے تحریکِ ادم اعتماد لانے کو یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا اب میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکثر آپ کر لیں کی جگہ آپ کر لو آپ دیکھ لو آپ بتا دو آپ بتا دیں نہیں کہتے تھے عمران خان صاحب بوس کہتے تھے یہ بات غلط ہے اور یہ منصور علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو چیزیں بتائیں ہیں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ خبریں اب جنرل باجوہ خود چلوا رہا ہے عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کیسی نہیں انہوں نے یہ جو کہا تھا فاشسٹ باجبہ اپنے ٹویٹ میں اس حکومت کے آجانے کے بعد آٹھ مہینوں پر تو عمران خان صاحب نے یہ بات اس لیے کی تھی اور جو پیشکش تھی جس میں کہا گیا کہ ہم آپ کو توسیح دے دیتے ہیں یہ پیشکش والی بات ہوئی تھی کیونکہ دوسری جانب سے پیشکش کی خبر آ رہی تھی عمران خان صاحب نے یہ بات اس لیے کی تھی لیکن کچھ چیزیں جس انداز میں آپ کے سامنے آئیں گی آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی کچھ چیزیں جس انداز میں ہوئی ہیں بہت کچھ ہے بتانے کو بہت کچھ ہے اس معاملے میں سامنے رکھنے کو میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا تین سیاستدان اور میں نے ان کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی کہ ان میں سے ایک ہمارے ایک سابق وزیرعظم کے ساتھ بیرون ملک پڑھتا تھا ایک سیاستدان جو ہے وہ اپنے آپ کو فالادی قسم کی چیز کہتا ہے اور ایک جو ہے وہ سیاستدان آدھا ہے سیاسی خاندان کا ہے سیاسی خاندان کا داماد ہے میڈیا سے اس کا تعلق ہے اور ایک جو ہے وہ ایک اہلکار ہے بڑا اہلکار ہے تو ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا یہ جو مختلف لوگوں کو پیسے ملے تھے یہ ان پیسوں کو دینے والوں میں شامل تھے یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں نہیں ہوئیں یہ تمام چیزیں ہمارے ہوئی ہیں فروغ نصیم صاحب آج جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے پوچھا انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے آپ اپنا فیصلہ کرنے جنرل باجوہ صاحب نے اس سے پہلے جو فیصلے کروائے ہیں اور انہوں سے جو فیصلے کروائیں بہت کچھ ہے بتانے کو تو وہ سامنے آئے گا ابھی جو ڈیلی میل کی سٹوری کا معاملہ ہے ڈیلی میل پہ ہمارے ہاں میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی ڈیلی میل جھوٹا شہباز شریف سرخرو شہباز شریف جید گئے مقدمہ بھی جید گئے یہ باتیں آپ کو کی جا رہی ہیں اس ڈیلی میل کی جو وضاحت کلیریفیکیشن ہے اور اپولوجی ہے یعنی جو معافی مانگ لی والی بات ہے اس میں اپولوجی ہے کتنی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ بائے گا کہ ہوا کیا ہے اور کیس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ڈیلی میل کی آتا ہے in an article concerning مستر شہباز شریف entitled did the family of Pakistani politician who has become the poster boy for British overseas aid steel funds meant for earthquake victims published on 14 July 2019 we reported on an investigation by Pakistan's National Accountability Bureau جس کا مطلب ہے NAB into Mr. Sharif and suggested that the money under investigation included a not insubstantial sum of British public money that had been paid to the Punjab province in DFID grant aid we accept ہم یہ تسلیم کرتے ہیں Mr. Shahbaz Sharif has never been accused by the NAB Accountability Bureau اس معاملے میں NAB Accountability Bureau نے شہباز شریف پر کبھی الزام نہیں لگایا NAB نے شہباز شریف پر اس معاملے میں کبھی الزام نہیں لگایا ہم یہ تسلیم کرتے ہیں of any wrongdoing in relation to British public money or DFID grant aid we are pleased ہم اس بات پر خوش ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں to make this clear ہم اس بات کی وضاحت کریں اس کو وضاحت کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں and apologize to Mr. Sharif for this error یہ صرف اتنے معاملے کی معافی ہے اب آپ دیکھئے یہ جو مریم اور انزیب صاحبہ نے کہا کہ معافی ڈیلی میل کو نے عمران خان اور شہزاد اکبر کو مانگنی چاہیے عرفان حاشمی یوکی سے بیٹھ کے ریپورٹ کر رہے ہیں عرفان حاشمی نے کیا کہا مریم بھی جھوٹ بولنا بند کریں قوم کو بتائیں کہ کوئی ٹرائل برطانیہ میں نہیں ہوا آگے بتاتے ہیں کہ صرف غلطی کی تصحیح کی گئی ہے ڈیلی میل کی جانب سے شہباز شریف اور ان کی فیملی کو آج بھی جواب دینا ہے پیسے اکاؤنٹس میں کون ڈالتا رہا اس بات کا جو کیش بوئیز کے ذریعے پیسے آ رہے تھے جا رہے تھے لندن آئے تھے واپس آئے تھے ٹی ٹی والا معاملہ آئے شہباز شریف کو اس کا جواب ڈیلی میل کو دینا ہے کہ مکمکہ ہوا ہے اور انہوں نے جرمانہ ادا کیا ہے یہ ہے ان لوگوں کا حال یہ فوری طور پر اس کا ایک حصہ اٹھا کے سرخ روح ہو گئے کیونکہ جیو ان کے لیے بریکنگ چلا تھا اور کہتا ہے سرخ روح ہو گئے یہ وہی جیو ہے جو انتہائی بے شرمی کے ساتھ ان کو بار بار ہر معاملے میں سرخ روح ہو گئے اور یہ نکل گئے لیکن آپ دیکھئے کہ یہ جو ساکھڈار صاحب کہہ رہے تھے اور جیو میں شازیب خانزدہ کی شو پر ہی کہہ رہے تھے کہ یہاں سے اتنے عرب آئیں گے یہاں سے اتنے عرب آئیں گے ایسے پیسے آئیں گے ایسے ہن بڑھ سے گا آپ اس کے بعد جب اپنے سر پہ سے یوں ہاتھ پھیریں گے تو نیچے ڈالر پڑے ہوئے ہوں گے اس کے بعد لوگ ڈالر پہ چل رہے ہوں گے ڈالر پہ سو رہے ہوں گے بچوں کو بھوک لگے گی تو ماں ان کے موہ میں ڈالر ٹھونس دے گی وہ ڈار کانگیا جو جس کو دیکھ کے ڈالر جو ہے وہ چیخے مارتا ہوا بھاگنے والا تھا ڈالر امریکہ کے جھنڈے سے لپڑ جائے گا ٹانگوں سے لپڑ جائے گا ڈالر سٹیٹ بینک میں جا کے لیٹ جائے گا کہ مجھے بخش تو مافی دے دو کہاں گیا وہ ڈار کہاں گئی وہ چیزیں جو اسحاق ڈار کو کرنا تھی اور ہمارے ہاں سب کچھ بدلنے والا تھا یہ ڈرامے وازی تھی کچھ بھی نہیں ہوا اب یہاں سے بھی پیسے آنے وہاں سے بھی پیسے آنے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو آنے کے بعد یہ آئیم ایف سے پیسے لی چکے ایشن ڈیولیپنٹ بینک سے پیسے لی چکے یہ دیگر ملکوں سے پیسے لی چکے اور ہمارے ریزرف سات بلین سے نیچے آج چکے غالباً اب ہم کوئی سکس پنٹ سیون بلین پر ہیں اس وقت اگر لاسٹ فگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ ان کا حال ہے این آر او ٹو ہو چکا ہے نیب کو انہوں نے موم کی ناک بنا کر جیب میں رکھ لیا ایک سازش کے ذریعے حکومت گرائی گئے عمران خان صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ نہیں سب کچھ کر کے دیا تھا سلیمان شہباز اسی ڈیل کا حصہ ہے عمران خان صاحب کی مطابق جو واپس آ رہے یہ کام ہوا ہے اور اس کام کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے یہ وہی جیو جو گھڑی گھڑی مسلسل کرتا رہتا ہے لیکن یہ جو تباہی دار نے مچا یہ اور یہ جو لوگ آ رہے تھے کہ ہم پیٹرول بھی سستہ کر دیں گے ڈالر بھی نیچے لے آئیں گے اشیاء خورنوش بھی سستی ہو جائیں گی سب ٹھیک ہو جائے گا ان لوگوں نے اجال کے رکھ دیا اب اس پر جیو بات نہیں کرتا جیو ایک گھڑی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس گھڑی کے معاملے میں وہ گھڑی سٹامب آدمے بکھیئے گول مارکٹ پہ وہاں پر آرٹ آف ٹائم پر بکھیئے دوسری کہانی کیا ہے اس معاملے میں کہ وہ جو گھڑی ہے وہ عمر فارغ ظہور نے خریدی ہے تیسری کہانی کیا ہے کہ یہ گھڑی ظلفی بخاری نے بیچی ہے اتنا فارغ سکرپٹ رائٹر ہے کہ وہ اب تک ان کو ایک سٹوری بھی نہیں دے سکا اور یہ ایک سٹوری پر بھی نہیں کھڑے ہوئے اور گھڑی یہاں بیچی گھڑی وہاں بیچی اب وہ جو شفیق ہے اس کی جو ویڈیو آئی آپ اگر دیکھیں تو وہ پڑھ رہا ہے وہ سامنے کسی کو دیکھتا ہے اس کی بات پڑھتا ہے پھر بولتا ہے یہ وہ شفیق ہے جسے خبر آئی تھی کہ ایف آئی نے اٹھایا ہے ایف آئی نے نہیں اٹھایا تھا کچھ دن غائب رہا تھا اس کے بعد ہی جو بول رہا ہے توتے کی طرح یہ اس کا نتیجہ ہے باقی ہمارے چیزیں کیسے ہوتی ہیں سب جانتے ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو دعویٰ ہے کہ سب ایک سائٹ پر اور پولٹکس پولٹکس کی طرح ہوگی وہ کیسے ہوتا ہے یہ ابھی دعویٰ کی حقیقت ہمارے سامنے آنا باقی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سکھے ویڈیو میں